اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں ہم ٹھیک ہیں الحمدللہ خیدیہ سے ہیں امید کرتی ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے دبائی میں ویسے تو بہت گرمی ہوتی ہے اور ان دنوں تو بہت زیادہ ٹمپریچر جو ہے وہ ہائی ہے لیکن آج صبح سے ہی بادل ہیں اور اتنا خوبصورت موسم ہے کہ مجھے پاکستان کی یاد آگئی کہ جیسے پاکستان میں ان دنوں اب بارشے ہو رہی ہیں اور موسم بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے کہ انسان کا آؤٹنگ کرنے کو دل کرتا ہے اور ہم بھی باہر آئے ہیں بھائی چھوٹا آیا ہوا تھا تو اسے چھوڑنے کیلئے میٹرو جا رہے ہیں اور میٹرو کی مزے کی بات میں آپ کو بتاتی ہوں ورلڈ سونگیس ڈرائیور لیس میٹرو ہے یہ اور میں نے کبھی اس پہ سفر نہیں کیا جب بھی کروں گی تو آپ کو بھی دکھاؤں گی انشاءاللہ کہ میٹرو کیسی ہے آج میں چوکلیٹ چپ والے کوکیز بنا رہی ہوں اور جیسے ہی گھر جائیں گے تو انشاءاللہ بناؤں گی آپ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے ہیں کوکیز اور یہ جو بیلڈنگ آپ کو نظر آرہی ہے یہ میٹرو کیسی ہے پارکنگ کی بیلڈنگ ہے یہاں پہ ہم پارکنگ لیں گے بھائی کو چھوڑیں گے اور انشاءاللہ وہ گھر جلا جائے گا اور ہم بھی پھر گھر کو روانہ ہو جائیں گے موسیقی کوکیز بنانے کے لئے میں نے کنڈینس ملک لیا ہے بیکنگ سوڈا لیا ہے بیکنگ پاوڈر لیا ہے ونیلہ ہیسنس لیا ہے جو ملٹیٹ بٹر ہے وہ لیا ہے آل پر پس فلار لیا ہے اور اس کا سیکرنڈ انگریڈینٹ ہے براؤن شوگر براؤن شوگر بھی میں نے لیا ہے تو سب سے پہلے میں بٹر ڈالوں گی اس کے بعد کنڈینس ملک اور اس کے بعد میں اس میں براؤن شوگر ڈال رہی ہوں ٹینوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ونیلہ ہیسنس جو ہے وہ ڈال رہی ہوں میں سارے لیکوڈ انگریڈینٹ جب مکس ہو جائیں تو اس کے بعد ڈرائی انگریڈینٹ جو ہے وہ اس کے اندر ڈال لیں لیکن تھوڑے تھوڑے کر کے مطلب ایک ڈم سے آپ نے آل پر پس فلارنیس کے اندر ڈالنا بلکل ہلکہ ہلکہ کر کے کیونکہ یہ گوننے میں پھر مشکل ہوگی تو میں اس کو دیکھیں آپ سپیچولا کے ساتھ اچھے سے گوند رہی ہیں اور یہ بڑے اچھے سے مکس ہو رہا ہے تو اگر میں سارا ہی ایک دفعہ میں ڈال دیتی تو اتنا اچھے سے اس نے مکس نہیں ہونا تھا اس لئے بلکل ہلکہ ہلکہ سا آپ نے ڈالنا ہے دو تین دفعہ کر کے پھر یہ میں نے چوکلیٹ کے جو جنگس ہیں وہ اس میں ڈال رہی ہوں اپنی مرضی سے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ساری جو ریسپی ہے جتنی جتنی چیزیں ڈال لیے میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اور اسے ہاف آر کے لئے فریج میں رکھ دینا ہے ہاف آر فریج میں رکھنے سے یہ جو دو ہے بلکل اچھے سے ریڈی ہو جائے گی تو میں نے پری ہیٹڈ اون میں اسے ٹوینٹی منٹس کے لئے یہ بنے نہیں تھے یہ آپ نے خود چیک کرنا ہوتا ہے آپ کو کس طرح کے چاہیے کچھے تھے یہ ابھی ٹوینٹی منٹس میں کوکیز جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اور یہ میں نے ایگ لیس کوکیز بنائے ہیں تو ویڈ ایک کے ساتھ بھی میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گے انشاءاللہ بہت جلدی اور یہ دیکھیں اس کی انر بلکل سوفٹ ہے اور آوٹر یہ کرسپی بنے ہیں اور کوکیز جو ہیں یہ میں آپ کو توڑ کے دکھاؤں گی بہت گرم ہے ابھی تو یہ دیکھیں بلکل آرام سے ٹوٹ جائے گا اور اسے جس طرح چاہے آپ اسے فول کر سکتے ہیں بلکل ٹیشیو پیپر کی طرح اس کی یہ کنڈیشن ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ اس اس ٹیش پی سے نکال لیں گے تو بلکل اچھے بنیں گے تھنڈے ہونے کے بعد یہ جو ہیں وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں اگر آپ جو ہے اس امید پہ رہیں کہ یہ جو ہے ابھی بہت سوفٹ ہے ان کو اور ٹائم دینا چاہیے تو یہ پھر بہت زیادہ سکت ہو جائیں گے اور کھائے بھی نہیں جائیں گے یہ جو می ماما اچھی لگے ہیں آپ کو جی